ایک آدمی نے لکھا تھا کہیں کہ جب بندہ صبح اٹھتا ہے تو اس نے وہ دن خوشیوں بھرا گزارنا ہے یا غم زدہ گزارنا ہے یا اس کے ہاتھ میں ہے وہ بندہ فیصلہ کرتا کہ میں نے کیسے گزارنا ہے اگر وہ صبح اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ واو کیا شانکار دن ہے سورج چمک رہا ہے وسیع آسمان ہے کشادہ دنیا ہے اور میرے آزا سلامت ہیں اور میرا جو ہے وہ وجود جو ہے وہ نعمتوں سے مالا مال ہے اگر وہ اس تصور کے ساتھ شروع کرتا ہے تو اس کا دن بہت اچھا گزارنا ہے اٹھنے پر قادر ہو گئے ہوں اور اگر دوسرے انداز کے اندر وہ کرتا ہے کہ بس لٹ گئے مر گئے ڈوب گئے تو وہ اسے تبار سے ہوگا اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اسے اسلامی اعتبار سے اور سنت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں جو خوشیوں کا پہلو ہے وہ آپ کو پہلے نظر آئے گا وہ کیسے جیسے سونے سے جب اٹھیں تو اٹھنے کے بعد کا جو پہلا جملہ اور پہلا کلمہ ہے وہ ہے شکر ہے شکر ہے اللہ کیا بات ہے جس نے اس موت کے بعد مجھے زندگی عطا کر دی شکر کی طرح نینج ہے اسے موت کی بہن کہا جاتا ہے کہ بندہ جب نینج میں ہے تو اس وقت اس میں اور مردے میں بہت تھوڑا سا فرق ہوتا ہے لیکن اس سے اٹھنے کو حدیث میں فرمایا شکر ہے اس اللہ کا جس نے دوبارہ زندگی عطا کر دی اور سوتے سوتے نکل نہیں گیا تو یہ جو تصور ہے یہ شکر کا ہے یہ نعمت کا ہے اور یہ خوشیوں کا ہے کیونکہ خوشی کا تعلق نعمت کے ساتھ ہوتا ہے خوشی اور غمی کا جو معاملہ ہے وہ ہے یہ یعنی ایک ہوتا ہے خوف ایک ہوتا ہے حزن ایک ہوتا ہے غم خوف ہوتا ہے مستقبل کا صحیح غم ہوتا ہے ماضی کا ٹھیک ہے اور نعمت سابقہ ہو یا آئندہ ہو آنے والی ہو یا گزر چکی ہو دونوں کے ساتھ خوشی کا تعلق ہے خوشی کا تعلق اور حدیث مبارک میں جو دعا سکھائی گئی ہے اس کا تعلق نعمت کے ساتھ جوڑا گیا ہے تو نعمت کے ساتھ جوڑنے کا مطلب یہ ہوا کہ خوشی کا پہلو جو ہے وہ انسان کی پہلی سوچ ہوتی ہے جب وہ بیدار ہوتا ہے شکر کے حوالے سے جدہ گانا میں یہ ارز کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان میں شکر ادا کرنا عظیم ترین سنتوں میں سے ہے بلکہ اگر آپ ایک دوسری اعتبار سے غور کریں تو سامنے یہ آئے گا کہ سونے سے اٹھنے کے بعد پہلی سنت شکر کا ادا کرنا ہے یہ بہت کمال کی بات ہو گیا اچھی چیز کو یاد کرنا ہے نعمت کو یاد کرنا ہے خوشگواری کو یاد کرنا ہے فضل الہی کو یاد کرنا ہے اللہ کے کرم اور اس کی رحمت کو یاد کرنا ہے تو جب یہ والی سوچ ہوتی ہے تو پھر بندہ اسی فضل کرم رحمت شکر اور حمد کے اندر رہتا ہے اور جب وہ شکر کے اندر رہتا ہے تو شکر کی فضیلت یہ ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ ادا کروں گا